اسلام علیکم ویوئرز آج ہے دراز ویرچول اسسٹن کا لیکچر نمبر دو تو چلیے شروع کرتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے لیکچر میں ایکسپلور کیا تھا کہ کس طرح ہم پروڈکٹ کی ہنٹنگ کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو پھر ہم سورس کریں گے سورس کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہم لوکلی سورس اس کی اچھی کر پا رہے ہیں یا پھر ہم اس کی جو ہے انٹرنیشنل سورس اچھی کر پا رہے ہیں تو وہ ہمارا نیکس سٹیپ ہوگا آج کی ہم سیکنڈ لیکچر کے اندر انڈرسٹینڈ کریں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ریلیونٹ اس کو ہم نے بھی کمپلیٹ کرنا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا لیکچر ون کے اندر جس طرح ہم پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں کن فیلٹرز کے تھرو ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس میں کٹیگری سلٹ کر سکتے ہیں جو گیٹڈ اور انگیٹڈ ہو اب آپ کو گیٹڈ اور انگیٹڈ کا پتا چل گیا گیٹڈ وہ ہوتی ہیں جن کی اوپر آپ کو ایتھرائزیشن لیٹر ضروری ہوتا ہے اور انگیٹڈ وہ ہوتی ہیں جن پہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی کوئی ایتھرائزیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہوفولی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے اس چیز کو اب اس کے بعد ہم نے نیچے آنا ہے آپ نے لازٹ جو ہے آپ کو میں نے کروایا تھا آپ نے اس پر دیکھا تھا ہمارا جو ہوا تھا فیلٹریشن ہوئی ہوئی تھی وہ ہماری تھی ایٹ کٹیگریز کے اوپر اور ہم نے اس کو کیا ہوا تھا یہ دیکھیں میں نے پہلے اس سے اوپن کر کے رکھا تاکہ ٹائم جو زیادہ کنزوم نہ ہو ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ تو دی پوائنٹ اس کو پر کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ فیلٹریشن کے اندر ہم نے لگائی تھی مینیمم پرائز وہ جو ہم اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور میکسیمم ہم نے اس پر ایڈ کی تھی اور ریٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فور رکھنی ہے لیس دن فور جو ہے وہ آپ کو ڈراب کرے گی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے کمپیٹیٹرز کن کن کٹیگریز کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے کن پروڈکس کو فردر لانچ کر سکتے ہیں اچھا اس میں بیسیکلی موسٹی جو ہے بلوگر اور جو ہے آپ کے منٹور اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ فلٹر کے لیے آپ میکسیمم بھی کر سکتے ہیں اور مینیمم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ بگنر ہیں آپ کو ایک آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کون سی پروڈک بیجنی ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ اس لیے کرتا ہوں مینیمم ریویوز کے لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مارکٹ میں جو پروڈکس سیل ہو رہی ہے اور کس پروڈکس کی ورث ہے کون سی پروڈکٹ ٹرینڈنگ پر ہے اگر دیکھیں آپ یہاں میکسیمم کر دیں گے تو وہ فلٹر جو ہے میکسیمم ایٹی یا نائنٹی سے اوپر اس کو سرچ نہیں کرے گا بل فرز اب یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں ایٹی کر دیا اب میں آپ کو یہاں سرچ کر کے یہاں ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو فلٹر لگایا ہے تو یہ اس کو سرچنگ کر رہا ہے ہنڈرڈ اس کی مینیمم پرائس ہو میکسیمم اس کی ٹو فیفٹی پرائس ہو اور ریٹنگ جو ہے اس کی فور ہو اور میکسیمم ریویوز جو ہیں وہ جسٹ ایٹی ہو ایٹی سے اوپر والے کوئی ریویوز ہو نہ ہو اب اس میں کیا ہوگا یہ ہماری ہوتی ہے ایڈوانس لیول کی سرچنگ ہوتی ہے جس کے اندر ہم فلٹریشن کرتے ہیں اور ہم اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ مارکٹ میں الڈیڈی سیل ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں تو ہم اس کے اوپر اس کو انیلیسز کرتے ہیں انیلیسز کر کے گراف چیک کرتے ہیں اس کو ٹریکنگ میں ڈالتے ہیں پروڈکٹ کو ٹریکنگ کے اندر کرنے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ مارکٹ میں اس ٹاپ ٹرینڈنگ میں جاری اور یہ ویننگ پروڈکٹ ہے پھر ہم جو ہے اس پروڈکٹ کی سورس کرتے ہیں سورس کرنے کے بعد اس کو پھر ہم لانچ کرتے ہیں اور یہی ایک سٹرڈیجی ہوتی ہے پر جس میں ہم گیو آوائز بھی دیتے ہیں تھوڑی سی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے بلیڈنگ ڈیٹ مینز کہ آپ اپنی کیش فلو کی بلیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پروڈکٹ پرچیس کی ہے فار سپوس میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں ہم نے جو لاسٹ اس میں کیا تھا یہ دیکھیں ہماری یہ جو لیکچر ون کے اندر ہوئی تھی اس کو ففل کر رہا ہے دراس کا سیلر بھی اس کو سیل کر رہا ہے نارمل لوکل سیلر بھی احمد سٹور لہور سیلر ہے اس کو الڑیڈی ٹریکنگ پہ چار جو ہے اس کو یوزرز میں لگایا ہوا ہے چار یوزر اس کو الڑیڈی ٹریک کر رہے ہیں پروڈک ہنٹنگ کا اس کی فلیکچویشنز بھی ہیں آپ کو بتا دیتی گراف آپ کو میں نے بتا دیتا کس طرح آپ انڈرشنڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس میں یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ ریوینیو کتنا جنریٹ کر رہا ہے ایج مند کا لیکن اب یہ ساری چیزیں آپ نے کرنے کے بعد اب آپ کو کیسے پتا چلے یہ آپ کو ہسٹری دے رہا تھا کب سے دے رہا تھا 21.4 سے لے کر 19.6 تک کی آپ کو اس نے ہسٹری دی last 19.6 پہ جو اس کا سٹاک نکلا ہے وہ نکلا ہے 190 unit sorry اس کا سٹاک آپ یہاں سیلز میں دیکھ سکتے ہیں 19 پہ نہیں ہے 18 پہ اس کی اس نے یہاں دیکھے دوبارہ VVR ہو کروایا یہاں تو اس نے VVR ہو کروایا ہے یہاں پھر واقعی اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے اس کا اگر قراب دیکھا جائے یہاں بھی دیکھیں آپ اس کی سیل 194 اور سمتھنگ یہ دیکھیں 31.6 پہ بھی اس کی 194 سمتھنگ راؤنڈ آباؤٹ اس کی unit جو ہاں سیل ہوئی ہے that means کہ اس کے اتنے product کی unit سیل ہو چکے ہیں sold out ہو رہے ہیں اچھا اب ہمارا topic یہ تھا point یہ تھی کہ ہم نے یہ کرنے کے بعد ہمیں پتا کیسے چلے کہ اس product نے ہمارا last اچھا یہ دیکھیں میں نے ابھی یہاں filtration کی تھی کچھ students کا یہ کہنا تھا کہ سر آپ جو ہے ہمیں یہ بھی کر کے بتائیں کہ زیادہ mentor کہتے ہیں کہ آپ کا maximum ہونا چاہیے بڑا آپ minimum رکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے آپ کے کہنے پر 100 minimum price کر دی maximum 250 price کر دی 80 میں نے اس کی maximum reviews رکھتی ہے اور 4 میں نے اس کی minimum rating کر دی اب کیا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیے گا آپ کو میں show کر دیتا ہوں یہاں اس کا ایک تو graph نہیں آرہا اور آپ کو یہ بتا رہا ہے 53 اس کی listing score ہے LQS جو میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا کہ اس کو وہ LQS بولتے ہیں listing score کو listing quality score اس کا full form abbreviation ہے اوکے اب یہ دیکھیں anti chlorine یہ ایک product ہے 1.8 year سے اس کا graph چیک کر لیتے ہیں یہاں نہیں show ہو رہا because کیوں کر کے ہم نے اوپر filtration میں filter کیا ہوا ہے یہاں یہ ہمارا اتنا advanced level پر ہم نے اس کو filter کیا ہے کہ ہمیں اس میں broad opportunity products کی مل ہی نہیں سکتی ہے تو ہمیشہ کوشش کیا کریں آپ جو ہے جب بھی filter کریں product کو یا پھر hunt کر رہے ہوں اس time آپ broad searching کیا کریں اس broad searching سے آپ کو کیا ہوگا اس broad searching سے آپ کو یہ opportunity ملے گی product finding کی opportunity آپ کو زیادہ ہو جائے گی categories میں آپ اگر specific اس کو اتنا وہ کر کے کریں گے تو آپ کو کبھی show نہیں ہوگا like یہ دیکھ لیں آپ 8 color eyeshadow آرہا ہے kit ہے اس کی آپ history دیکھ لیں اس کا بھی strategy نہیں شمع ہو رہا okay listing score بھی اس کا 58 ہے 4.3 کی rating ہے اچھا اگر ہم اس کو دراز میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دراز میں اس کو فردر دیکھ لیں یا opening دراز کر دیں گے new tab میں open ہو جائے یہ دیکھ لیں آپ 5 6 7 2 1 11 5 0 7 اب جب بھی graph آپ کا jump کرتا ہے suddenly دیکھیں نیچے آپ کو پیچھے basic histories کی بتا رہا ہے 29 4 7 5 15 5 22 6 25 اور آگے جو ہے suddenly 46 پر اس کی 507 how this is possible again وہی چیز اس نے VVRO کروایا یا پھر TV TV VVRO basically غلط ہے وہ violation ہے اس کے لئے میں بھی recommend نہیں کروں گا اس میں آپ کا account suspend بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کا account permanent deactivate permanent deactivate ہو سکتا ہے پھر جو ہے ہم اس کو سوڑا سا analysis کر لیتے ہیں تا کہ idea ہو جائے ایک کہ product see اس کی listing 10.8 month listing one piece fridge lock which کی یہ دے رہا ہے اور 10 ماں سے اس کی listing ہو یہ sales یہ دیکھ ہے 17 to 18 so it's not good I won't recommend اچھا آگے آپ دیکھ لیں آ جی یہ دیکھیں potato chips cutter ہے اس کو fulfill کر رہا ہے دراز کا seller بھی fulfill کر رہا ہے اس کو local seller بھی کر رہا ہو obviously brand no brand no restriction unget it understand کہ رہے ہیں میری بات کو LQS listing quality score is 80 rating 5 ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بھی جو sale ہے وہ one to three ہے monthly that means کہ each month میں صرف یہ seller یہ بندہ تین pieces بیچ رہے اور اگر آپ اس کی history پہ کلک کریں گے آپ یہ show ہو جائے گا آپ گراف اس نے دے دینا see zero 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 آ کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس کا just one گیا اب یہ ہمیشہ جب بھی آپ پروڈک کی ہنٹنگ کر رہے ہمیشہ آپ اس کا گراف چیک کریں آپ کو stat پتہ چل جائے گی stat میں basically stock 500 کی suddenly 495 ہو گ 5 units sale کی ہے اب آپ نیچے آجائیں اگر نیچے آکر آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہ دیکھیں آپ کو 2 6 7 6 further pages ہیں جس کے اوپر آپ اس کو کر سکتے ہیں ویڈیو کو ہم زیادہ لیندی نہیں کرتے ہیں اچھا اب ہم نے جو بات کی تھی اس میں میں چیز آپ کو بتاتا چلوں آپ نے ہمیشہ minimum میں رکھنا ہے second thing آپ نے اگر آپ کا پاس capital زیادہ ہے round about 3 to 4 lakh 5 lakh 10 lakh 1 lakh 1 lakh تک جتنے بھی investors ہیں یا beginners ہیں ان کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہمیشہ minimum price اپنی 100 رکھیں اور 250 سیل لیں maximum because اس میں یہ ہوگا کہ مارکٹ میں سیل ہو رہی ہیں اور آپ جو ان میں سے اچھا جن ریوی سکتے ہیں تو again جو ہے میں نے اس پر منیمم آپ کے 100 کر دی ہیں پرائس میں نے وہ ہی رکھی ہوئی ہے اور نیچے آپ اس میں دیکھ لیں یہ بیسکلی سپیشل پروڈک ہنٹنگ کی اوپر لیکچر 2 اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کسٹمار انڈرسٹینڈ کر سکے اور کلائنٹ انڈرسٹینڈ کر سکے آپ نے جس کو ویرچول اسسن بن کے سرویسز دینی ہے دیکھیں جب آپ اچھا یہ دیکھیں اس پر ایک پروڈکٹ ہے جو شو ہو رہی ہے یہ پروڈکٹ جو LQS ہے وہ 74 ہے یہ زیادہ وہ نہیں ہے ہم اس کو پہ نہیں کہیں گے 70 پلس ہی ہے doesn't matter but میں ریکمینڈ کروں گا پھر 80 80 یا پھر 80 پلس آپ کی LQS ہو تو آپ اس کے اندر اچھا فردر اس کے ہم straight check کر لیتے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں اس کی جو سیل ہوئی ہے آپ کو گراف میں شو ہو رہا ہے 50 00 again 50 100 00 ایسا یہ بندہ بیسکلی کروارہ ہے وی وی آر گیو آویز دے رہا ہے سو اس لیے اس کی جو سیل ہے 53 کے دیکھ اس میں آپ پاس چل گے نہیں تو آپ اس طرح ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے اور آپ جو ہے کسی آپ پروڈک ہنٹر کو کہیں گے ان کو پی کریں گے اور آپ کے لئے وہ ہنٹنگ کر کے آپ کو پروڈک نکال کر دیں گے سر ہیلث ہنٹ بیوٹی کی یہ پروڈکٹ ہے اور یہ نام ہے آپ مارکٹ میں جانا ہے آپ نے اس ہمیشہ یہ دیکھنا ہے آپ کے بجٹ کے اندر جو آپ کا capital ہے اس کے اندر کون سی پروڈکٹ ہے کس طرح کلیر کر دوں کہ یہ ہمیشہ جو آپ کو گراف یا آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کے راؤنڈ آؤٹ ہوگی ہنٹر پرسنٹ بٹ اس سے یہ ہے کہ ہمارا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائن سیٹ کلیر ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس پروڈک کے اندر کس کٹیگری کے اندر انویسٹ کرنا ہے اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم جو ہے اس میں جو ہے چانسز وہ بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اگر آپ اس کی شو ہسٹری کر رہے ہیں آپ کو نئی شو ہو رہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ پروڈک ٹرینڈنگ پتا چل دیا گا بیسیکلی اس کی کی ورڈ جو اب بھی پتا چل دیا گا ہمیں just a minute جی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کی ورڈ ہے سٹری کر روڈ ال منم سیل فیڈو سٹری کر روڈ just minute آپ اتنا اس کو کپی کر لیں کپی کر کے لاز ٹائم کی طرح جس نیو ٹائب اوپن کر اس کے اندر جا کے آپ اس کو سرچ کر لیں سیمپل جب آپ اس کو سرچ کر یں گے آپ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے جو پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں یا ہنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہی آپ اس کے اندر just minute see ہمیشہ آپ کو پتہ کیسے چلے کہ آپ نے اگزیکٹ صحیح کیورڈ سے سرچ کیا ایک میں آپ کو اس میں ہیڈن کی ہیڈن پوائنٹ اور بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سرچ کرنی ہے آپ نے اگر کیورڈ صحیح اس پہ لگایا ہے یا نہیں لگایا بل فرض ہم نے یہ self advise sticker اس کے اندر لکھا ہے ٹائپ کیا ہے تو اس سے جتنی product ہوگی آپ کو وہ ہی آئے گی اس کے علاوہ اور کوئی show نہیں ہو رہی ہو یہ دیکھیں اگر آپ نے کیورڈ اوپر غلط اس پہ لگا دیا آپ نے کیورڈ اس پہ کر دیا just sticker sheet پہ آپ کا time بھی زیادہ زیادہ ہو رہا ہو گا آپ hunting نہیں کر پائیں گے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی product کا keyword ہے آپ چاہیے دیکھیں 4751 item ہے جو اس نے found کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس میں basically product show ہو جن کی ایک تو میں کو بتا دوں اس پر آپ کر لیں 4 and 4 سے جو up ہو ایک آپ filter یہ کر دیں آپ کو idea ہو جائے گا better یہ دیکھیں اب کون کتنی بتا رہا آپ 4000 سے دیکھیں direct 1332 پر آ گیا ہے 1332 اب اگر آپ نے further اس کو filtration کر نہیں ہے تو پھر آپ اس کی یہ هاں جو ہے services سیلر جو وہ دکھا دے یا پھر cash on delivery دکھا دے یا پھر just location پاکستان سے جو اس کو سیل کر رہے ہیں آپ کو صرف وہ ہی دکھا دے کہ باہر چائنہ اور دوسرے جو ہیں سیلر پہ سیل کر رہے ہیں وہ اس مہناش ہو ہو تو اس پر اتنا ہوتا ہے virtual assistant کا کام یہ ہوتا ہے جب اپنے client کو آپ services دے رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ یہ کام کرنا ہے ایک تو آپ نے یہ دیکھیں self advise aluminum اس کو آپ چیک کر رہے اور آپ کو یہ show ہو رہا ہے 350 300 اس کی پرائس کم ہے ریویوز زیادہ ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ ہے وجہ یہ ہے کہ بہت سیلر بھی سیم ہیں اور دراز mall اس کو خود سیل کر رہے نہ کہ ففل کر رہے fbd ہو رہی ہے fbd میں سیلر ان پہ آویلیبل نہیں ہیں وہ آپ کو نیچے شو ہو رہے ہیں جن کا میں آپ بتایا تھا کہ ہمیشہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کو رائیٹ سیلر پہ سیل کر رہا ہے اور اس کو ففل لکل سیلر کر رہا ہے کہ دراز اس کو خود ففل کر رہا ہے دراز 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 اس کو خود ففل کر رہا ہے اور پک کر تا شپ کر تا پیک کر کر نکال لگا تھا فرسٹ ہم پروڈک کو ٹریک پر لگا لیں تا کہ یہ چیز مس نہ ہو جائے جی یہ پروڈک تھی آپ نے اس کو دیکھا ہے مارکی میں ٹاپ ٹرین پر ہے آپ نے سیل کر نا ہے اپ سیمپل کیا کرنا ادھر ٹریک لسٹنگ پر کلک کرنا جب آپ شیٹ کر دیجئے یہاں پھر آپ اس کو کچن شیٹ کر دیں کچن شیٹ یہ آپ گروپ بن جائے آپ نے انٹر کرنا یہ دیکھیں نیچے آپ کا آگیا اگر آپ اس کے پر کلک کریں گے آپ کی یہ پروڈک ٹریک میں چلی گئی یہ دیکھیں سکس پروڈک ایڈیٹ ٹریک اب یہ آپ کوئی مل جائے گی پروپر کہ اس سیلر نے کتنے یونٹ جو ہاں سیل کیے ہیں دیلی بیسیز کی اس کی کیا سیل ہے اور منتھلی اس کا کیا ریوی نہیں جنرائیٹ ہو رہا ہے اگزیک این ایک 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 اگیر آجائے گی وہ بھی آپ کو ایس ایس ایکس پیکٹ ریوی ٹائم سو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی دیکھیں آپ کا یہ ریوی جنرائیٹ کر رہا ہے 21,252 3 پیر 3D آئی لائش دے رہا ہے یہ فیک جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں اس نے مینشن کیا ہو اس میں اور یہ لوڈنگ راولپنڈی سیلر جس نے اس پر مینشن لیسٹنگ اس نے کچھ اچھی نہیں کی جس باز اس کا سیمٹی تھری آرہا سیمٹی ٹو اب اس کو اس ترنہ ٹریک 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 پر لگا سکتے ہیں اور ٹریک کر کر پر پر اپس کو نکال ہوتے آگین لیٹس سی یہ جو ہم نے پروڈکٹ ٹریک ٹریک کے لیے کہا تھا اور لیکچر ون کے اندر دیکھا تھا ہی ریوینی کے ساتھ یہ جنریٹ کر رہا ہے جس یہ ایک سیلر نہیں اس کے ساتھ پانچ سیلر اور ہوں گے جو اس کو سیل کر رہا ہوں گے بٹ آپ نے ہمیشہ سورس اچھی کرنی ہے سورس کم پرائز میں کرنی ہے ہم آگے کلیر کریں کہ کس طرح ہم سورس کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم چیپ پرائز میں سورس کر کے دین جو ہم کمیوٹیٹر ہیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک زبدست پروڈکٹ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے ٹریکنگ میں آئی ہے یہ سیٹ دے رہا ہے آئی سیل کر رہا آج ریوینیو کیا جنریٹ کر رہا 24,900 آپ کا capital نہیں ہے جو میں آپ پہلے بتا چکا ہوں اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی آتھوریزیشن لیٹر کی اور آپ یہ دیکھیں اب 22 4 22 طریق 2 تھا مہینہ تب سے لے کر اب تک یہ اس سٹیٹ آرہا سی اب اس سٹیٹ میں کیا بات چل ہے 3 4 2 5 3 4 5 یہ اس نے آئی تھنک آئی شاید جس وجہ سے جو اس کا گراف جمپ کر گیا یا پھر اس نے ایک چیز اور سکتی ہے آئ موسٹ جو ہے کسٹمر جو 60% ہیں وہ VVR کرواتے ہیں اور جو 40% ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کمپین کو جوائن کرتے یا تو اس نے کمپین کی کی اس کی پروڈک نکلی ہے یا پھر اس نے فری واؤچر کی رویٹ کیا تھے یا پھر اس نے جو ہے دیا ہوگا دینے کی وجہ سے اس کو اس طرح کا سیل ریوی ملا ہے جس آگے آپ اس پروڈک کو دیکھ دیں فردر اس میں آپ کو پتا چل جائے گا جی یہ بھی ٹھیک ہے یا 51 00 52 یہ VVRO کروا رہا ہے کیوں کر کے دیکھیں suddenly آپ کی سیل کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی جب بھی آپ کمپین سے ہٹ کے آپ نے کمپین جوائن کی آپ نے گراف اس کا تو ہمیشہ جو ہم نے یہ چیز بڑا گھر سے انڈرسٹینڈ کرنی ہے دھیان سے کہ کس طرح آپ پروڈک کو ہنٹ کر رہے ہیں اور کیا اس سنیری ہو کس طرح سے کرنا چاہیے کن کن سٹریجی سے کرنا چاہیے کون 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 سے فلٹر لگانے چاہیے آپ 450 کر دیں ریویوز آپ کے وہی رہے ریٹنگ آپ کی 4 ہی ہو آپ ریٹنگ اور کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ میں بسکلی کر رہا ہوں ایکسپرٹ لیو پر ایڈوانس لیو پر آپ میں نے اس کو ریٹنگ بھی ختم کر دی اور میں نے اس پر ریویوز بھی ختم کر دی کی کٹیگری اپنے سیکھ کر لیں نہیں 1 2 3 4 5 6 7 اوکے ایک اور آپ کر لیں وائز ان کیم ایٹ ہوگی آپ نے سرچ کرنا اس سے کیا ہوگا پروڈکٹ اپرچونٹی فائنڈر جو ہے ہمیں اس پہ زیادہ پروڈکٹ براؤ سرچنگ کرے گا میسیف لیو پر سرچنگ کر ہمیں بتائے گا کہ آپ کے پاس یہ آپ پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں جب اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بیسٹ ہے اور ہمارے کیپیٹل کے اندر آرہی ہے تو دن ہم اس پروڈکٹ کو کی ورڈ کے ساتھ سرچ کریں گے وہ کس سرچ کہتے ہیں اچھ کو آلویڈی ایک اس نے یوزر نے کیا ہوا ہے ٹریک کر رہا اور ہماری لوڈنگ ہو رہی ہے یا سے کمپلیٹ ہو گیا میں پتہ چل جائے گا یہ جب تک لوڈنگ ہو جائے ہم اس پر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن کلر کچھن وال پیپر دے سٹیکر دے رہا ہے اور ہیٹ ریزیسٹن دے رہا ہے آئیل پروف آئیل پروف آئل مینیم اس لئے سب کی ورڈ اس کے اندر ریٹ کی ہیں اس لئے اس کی لیس لیل پر کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کے کس مر اٹریکٹ ہو کر ان کو آس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جس آپ کو یہاں چیٹ بنا ہو ہے اور اس کے ساتھ چیٹنگ کرے گا پوچھے گا کنفیوزن ہوگی کلیر کرے گا دین اس میں کرنے بٹ آئی ووڈ ریکمنڈ کہ ہمیشہ آپ پروڈکٹ اپنی لیسٹنگ ویسی کریں کہ کسٹمر صرف اس کو دیکھ کر انڈرسٹین کر لے پچھے آپ میں ہمیشہ ہونی چاہیے آپ کی جو ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ پروپر میں ڈیٹیل کر دیں تاکہ کسٹمر کو کسی قسم کی کنفیوزن نہ آ رہا ہے اچھا یہ سٹیل اس کو سرچ کر رہا ہے سو میں اگر آس تا ہی بتا تھا کہ جیر ویس ڈراز ٹول کٹ یہ دو پروڈکٹ ہنٹنگ سوپٹ ویر ہیں جن کے ثروہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں سم ٹائم ان اگر نیٹ بھی اچھا ہے تو یہ اس کو براوس کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے فیلٹر اوپر لگا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پروڑ چھے گئی اس پر میں نے ایٹ کٹیگری سلیگ کر دی اگر آپ اس کا ریزلٹ آجائے جو ہم اس پر کچھ کٹیگری اور کم کر دیں کٹیگری اس کو سرچ کر دیکھ دوبارہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح ایک میسیف لیول پر سرچ کر سرچ کر رہے ہیں جس آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی اشیو نہیں ہے آپ پیج کو ریفرش کر لیجی گا نیٹ کا کوئی اشیو جس وجہ سے ہم ریزلٹ نہیں دے رہا بٹ یہ دیکھیں اس نے ریزلٹ نکال دی ہیں کچھ سمتھنگ آ رہے ہیں سو اس میں ریوی نیوز بگر آپ دیکھیں یہ کوئی پروڈکٹ ہے بٹ 44 اور یہ انٹرنیشنل سیلر ہے چینہ سے ضرور یہ چینہ سے سیلر ہوگا جو اس کو سیل کر رہا رہا ریوی جنر کی ہے 3 lakh round about something اس کو اس کو کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نیچے آجائیں 9 lakh 15 000 something round about یہ کر رہا ہے ایک product میں سے earn کر رہا ہے اور یہ خود manufacturer superior mall کے نام سے یہ سیلر ہے اور یہ international ہے جس میں نے آپ پہلے بتاتا ہے کہ international select ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تب تک ہماری اپنی source اچھی نہ ہو so further جو ہے آپ اس میں اگر filtration کر کے اور بھی آپ اس میں دیکھ پرائیس جو ہے less than 100 ہو یا پھر less than 150 ہو 150 یا 100 سے جب وہ نیچے آپ کی sourcing پرائیس ہوگی اور جو آپ کی selling پرائیس ہوگی 250 کے round about ہوگی 200 تک ہوگی تو then it would be great thing اور آپ اچھے level پہ earn کر سکتے اور revenue generate جب آپ پرائیس تھوڑی سی up جائے گی آپ category change کریں گے آپ capital زیادہ اس میں کریں گے ایک product کے اندر اور وہ bound ہو جائے گی بہر اگر آپ یہ product دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے آپ کو پس best option ہے یہ 4.7 rating کے ساتھ 61 listing for variation آپ نے کیا open in دراز store کیا اس seller کو یہ دراز پھر open ہو جائے گا آپ پتا چل جائے گا اس کے ساتھ آپ پرائیس 3.80 لگائی آپ پرائیس 280 کر دیں 40 روپیز پرائیس کا difference جب آئے گا سب سے top پر آپ کی product ہو گی listing آپ کو آگے clear کریں کس طرح وہ کر سکتے اپ 80 to 85 plus جو آپ اپنی listing score رکھ سکتے ہیں اور rating کو آپ نے کس طرح بنانا ہے وہ آگے ہم اس میں clear کریں گے اس سے کیا ہوگا جب آپ اپنی کم رکھیں گے آپ 3 to 4 lakh invest کر نے different product کے اندر وہ ایک product لوکل source کریں گے آپ جتنی bulk quantity اٹھائیں گے اتنی price آپ کو کم ملے گی جب آپ کو اتنی price کم ملے گی تو اس پر آپ کو اتنا revenue زیادہ generate کرنے کے chances بڑھ جاتے ہیں آپ profit margin جہدھر آپ نے 1 x multiply 4 to 6 x multiply آپ اس کو لے ہوں گے profit کر رہے ہوں گے دیکھیں اگر اس نے 318 لگائی ہے تو obviously یہ seller ہے اس کی purchasing 220 ہوگی round about کیونکہ 320 کے یہ sale کھا رہا ہے اس میں اپنا margin بھی نکالنا ہے اپنی printing کا نکالنا ہے اپنی shipping کا نکالنا ہے اس کے علاوہ اس میں investment کی وہ نکالنا کر لی آپ نے دیکھ لیا یہ product بہت اچھی ہے اس کو ہم sale کر سکتے ہیں اس کی market trending بھی ہے اور یہ season بھی نہیں ہے اگر seasonal ہے seasonal اس کو کہا جاتا ہے جو صرف year کے first میں چلے یا mid میں چلے یا end میں چلے یا جن سے لے کر آپ کی جون تک چلے گی یا jun سے لے اکٹوبر تک چلے گی اکٹوبر سے لے دسمبر تک چلے گی بٹ یہ seasonal بھی نہیں ہے یہ آپ کا پورا سال جل سکتی ہے اور non unbreakable ہے کبھی ٹوٹنے والے بھی نہیں ہیں کوئی fragile item بھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ product بہت اچھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی source کر لی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کیا source کی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے یا category ہمیشہ اپنی سائی select کرنی ہو آپ کیسے پتا چلے گا آپ نے اپنی دراز کیا آپ کو یہ پتا چلے لے گا sports and outdoors یہ دیکھ گا left side پر آپ جب sports and outdoors کرنا ہے آپ جی ریویس میں آنا ہے then آپ نے اپنی category select کرنی ہے sport and outdoors product price آپ اس کو sale کر رہے ہیں 318 پر sourcing price آپ کی آپ نے wholesale price کی purchase کی ہے آپ نے 4 lakh invest کر دیا ہے اس invest کیا ہے آپ کو اس کی price پر رہی ہے 170 sorry packaging flyer cost کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے 12 rupees ویٹ کیا charge ہو رہا ہے payment handling fee کیا ہوگی ریفل fee کیا ہوگی auto اس نے ان کے default setting ہوئی اس کو اپنے کسی چیز کو بھی renew نہیں کرنا نہ اپنے touch کرنا just آپ نے یہاں calculate کرنا ہے see 83 83 profit آپ کو each product میں سے ملے گا okay understand جب آپ 83 rupees ایک product میں سے earn کر رہے ہیں okay and look 169 to 171 roundabout یہ sale کر رہا ہے just minute i'll open calculator 169 now you can see it 83 profit تھا سب expense نکال کے just minute 170 آپ کر لیں 69 to 72 کو کر رہا تھا 170 آپ کر لیں آپ اس کو کر رہے ہیں divided by 30 4 70 sorry 170 divided 30 daily basis پہ آپ 5 order آئیں گے got it bill fuzz آپ 5 order آتے رہے 415 روپے آپ کو daily basis پہ ایک product سے 4 15 multiply by 30 بوم 12 450 روپے آپ کو ایک product بچا کر دے گی do you understand اب آپ نے اس میں give away نہیں کی ہے اب آپ نے اس میں campaign میں join نہیں کیا اب آپ نے اس میں vvro نہیں کر وایا یہ just آپ کا profit آرہا ہے 12 450 روپیز ایک product کا اگر آپ اسی طرح ایک product پر اپنے ایک product win کر لی hunt کر لی اچھے سے اس کا stat دیکھ لیا seasonal نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے competitor کتنے ہیں آپ کو پتا لنک نیو ٹیب میں اپن کریں گے آپ کو اس کے keyword پتا چل جائیں گے کون کون سے keywords پر یہ رینک ہو ہی اور کتنے اس کو already tracker جو ہیں اس کو track کر رہے ہیں look variation اس کے کیا ہے 369 369 اس نے کیا ہوا ہے 7 to 10 estimated یہ دیکھیں یہ جاری اس کی variation جاری ہے اور سیل کر رہا ہے اب آپ اس product کو کس طرح سیل کر سکتے ہیں بہت minimum اور cheap price پر آپ کی product cost product sourcing cost جو ہمیشہ cheap ہوگی سستی ہوگی جتنی کم ہوگی اتنا margin اتنا revenue high revenue generate کر پائیں گے اور سکتے ہیں اس میں winning product آپ expert بن سکتے ہیں اور آپ product ہنٹ کر کے پر اپنی ریوینیو پر 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 ہنٹ کر سکتے ہیں جس ایک product میں سے اسی طرح آپ فردر بھی نیچے دیکھیں گے آپ کو اور بھی product شو ہو رہی ہوں گی but اس ٹائم ہمارے پاس ہم فیلٹر کیا ہے اس لئے ہم یہ کچھ product شو ہو رہی ہیں لوگ یہ دے رہی ہے 25000 سم ٹھنگ اور یہ ارنٹ کر رہا ہے اس کی سٹیٹ آپ نے دیکھ لیں اگر سٹیٹ ہو گے آپ کو شو ہو جائے گا سیون زیرو سکس فائی ٹین ٹھن 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 تو اس طرح آپ اس کو پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں ہم ہم پروڈک ہنٹنگ کمپلیٹ ہوا اب ہم دیکھیں گے ہم کس طرح پروڈک کی سورس کرتے ہیں اس کے بعد ہم پروڈک کو لسٹ کریں گے میں آپ پہلے بتایا تھا ہمیشہ پروڈک لسٹ کرنے سے پہلے آپ نے پروڈک کی ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کون سی پروڈک سیل کرنا جا رہے ہیں تو آپ پھر جو ہے اس کو بیسٹ اس کو سیل کر سکتے بھوم look at this one more یہ پروڈک دیکھیں ہیر سٹیٹنر mini ہیر سٹیٹنر travel 72 70 plus ہے اس کی LQS and 4.8 high rating سے جا رہا ہے انٹر پروڈز ہے اور آپ اس پر دیکھیں یہ گراف چیک کریں اس کا سٹاک 172 177 then اس نے یہاں اپنا سٹاک کر دیا 484 پھر drop ہوا then اس نے fluctuate ہو رہا ہے اس کا سٹاک that means کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے اور اس نے صحیح کی ہے 4 3 2 8 21 4 3 6 9 boom 260 یا اس نے campaign join کی ہے یا پھر اس نے آپ کو جیسا پہلے بتایا ہے کہ VVRO کروایا ہے اپنے product کو rank کروا یا اس کے بعد دوبارہ 1 2 270 again campaign یا VVRO 3 16 campaign یا VVRO 1 2 3 4 100 یہ آپ کی سیل کا جا رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس پر وہ کر سکتے ہیں یہ فگر کی اکیوریٹ ہے کیونکہ یہ سیل میں آپ کے 100 پلیس 100 to 150 جو یونٹ ہے آپ ہمیشہ فلیش سیل join کرتے ہیں کوئی بھی campaign join کہتے آپ اس پہ راؤ ڈباؤ نکل جاتے ہے اسٹیمیڈ 100 سے 200 unit آرام سے نکل جاتا ہے just one sale کے اندر وہ sale 5 to 6 days کی ہوتی ہے within 6 days 200 unit sold out کر چکے ہوتے ہیں اچھا one more product last یہ دیکھ لیں ہم نے basically آپ نے دیکھ lakh ہے اور ہم high revenue profit earn کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ہے 250 آپ نے minimum price رکھنی ہے آپ کو اس کے اندر broad searching ملے گی product opportunity جو زیادہ ہوگی آپ کو نہیں پتا آپ نے کون سی product sale کرنی ہے تو آپ وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں 1 lakh 35,000 یہ ایک اس product میں سے earn کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں 99,000 something یہ اس ایک product میں سے earn کر رہا اور اگر ہم اس کے state چیک کریں state میں پتا چل جائے گا کیا اس کی figure اور graph میں ہمیش ہو جائے گا یہ جی stat آ رہا ہے اس کا 21 یہ زبردست ہے ٹھیک جا رہا ہے یہ اس نے دیکھیں یہ اس کی VVR ہوگا یا پھر TVR اس میں کروا آگے 3,2,5,11,14,16,14,14,5,3,8,2,1,5,0 یہ بسیکلی ٹھیک جا رہا ہے نورمل ہے اور ڈیلی بیسی کے اس کے 153 انہوں نے راؤنڈ باؤٹ رکھا ہے تو اٹھوڈ بی راؤنڈ باؤٹ آپ کہہ لیں ڈیلی بیسی کے اس کے 7 to 8 پی آرڈر آرہے ہوں گے ڈیلی بی اس پروڈک کی ڈی بی بی سی یہ کریم ہے اور یہ جو ہمیشہ آپ نے اپنی اسپیسیفک وہ کٹیگری رکھنی ہے جو ٹوپ ٹرنڈ پر ہے once اگین میں آپ کو ریمائنڈ کر آ رہا رہا ہوں اس پر آپ نے کبھی وہ نہیں کرنا ویری یشن آپ دیکھ لیں کوشش کی جی گا ہمیشہ ویری یشن میں بھی آپ کم جائیں زیادہ ویریشن بھی آپ جو ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے آپ کو کمپلی کر پائیں گے آپ صرف پھر اس کے ویریشن ہی پورے کرتے رہ جائیں گے آپ کبھی بھی پروڈکٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے آپ نہیں کمپیٹر کبھی بھی نہیں کر پائیں گے تو اس میں آپ نے بڑا خیال رکھ 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 لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ نے پروپر چیزیں انڈرسٹین کر لی ہوں گے فردر اگر پھر بھی آپ کو کوئی کیوری کوئی کنسرن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کار دیجئے گا ویدن ایس پوسیبل ورکنگ آرس کے اندر آپ کو رپلائے آجائے گا پروفیشنل نائٹ کریم فار ورنکل سین فیس سپور آل ان ون اچھا یہ ٹھارٹی فائیو کے ایٹس ہوگئے ٹو ایٹس سیکس نیچے پیجز فردر آپ پر دیکھ سکتے یہ ففل کر رہا رہا ہے اس کے نائن ویریشن ہے تو آپ اس کے اندر نہیں کبھی پورا کر پائیں گے چاہے یہ میس روز میک اپ جو ہے واتر لانگ لسٹنگ جو لکھ کیونکہ اس کی ویریشن بہت زیادہ زیادہ ویریشن والی ہمیشہ آپ کو لوس کرتی ہے آپ اس کے ویریشن ہی نہیں پورے کر پاتے تو اس میں آپ پتا چل گیا کس طرح آپ کر سکتے ہیں لاز اس میں آپ یہ کس کیا تھا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ پرو پلان کو سکتی ہیں جیارویس کا اور اس کو کس طرح بہت آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے گوگل کرنا ہے میں یہ پہلے کر کے رکھا ہو جیارویس ٹول کرنا ہے جب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ انٹر فیس ہو جائے گا آپ کے سامنے جب اس طرح انٹر فیس آئے گا آپ یہ آپ کو یہ سیلز بتا رہا ہے آپ کیا کیا سیلز ریوینیو دیکھ سکتے ہیں سیلر انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فل 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 منٹ دراز کر رہے یا فبی ٹی کر رہے یا دراز مول اس کو خود سکتے پر آپ دیکھ سکتے ہیں پر آپ کوئی نید نہیں پڑے گی اس پیسیفک اپنا منول کلکلیٹری یوز کرنے کی ل کی اس اگین وہی رسٹینگ کوئیلٹی سکور ریویوز این کوششن دیکھ سکتے آپ اس کے اندر پر اس پر اپ اس پر پائے گی آپ اپ اپ پر دیفولت جو آپ پی پر جائے گی اس پر اس پر کو آگے بھی ایک سپر کر یں گے اچھ پی کو 5.99 میں جسٹ آپ 20 پروڈکٹ جو ہے وہ گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں بنا کر 200 پروڈکٹ ٹریکنگ کر سکتے ہیں 4 آپ جو ہے سوپر رینک کر سکتے ہیں 300 اکسٹینشن لانچز ہے آپی اور ڈیٹا بیس جو ہے سرچ 415 بیس پروڈکٹ ہسٹری آپ کو سٹاٹائے گا ایمل سپورٹ ہے اس میں آپ کو جو ہے 5.99 کے لئے ہمیشہ کہ آپ اس کو بائے کریں اس میں آپ کو 30 ڈیز کا سٹیٹ آیا اور ترےڈ ون ہے پروفیشنل پروفیشنل بیسیکلی یہ بیزنس اور اس کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایڈوانس لیول پر ہوتا ہے اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے آپ انڈرسٹین کر پاتے ہیں آپ بہتر اس کو وہ کر رہے ہیں ہنٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ پروفیشنل لیں پروفیشنل میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر زیادہ massive level پر broad level پر searching کر سکتے ہیں extension launches آپ کو زیادہ ہوتی ہے product database آپ کو زیادہ ملتا ہے اس میں آپ کو زیادہ سب سے important چیز وہ یہ ہے کہ 60 days last 60 days last 2 month کا آپ کو product کی history مل رہی ہوتی یہ proper stat مل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے product کو کس طرح کھیلنا ہے کس طرح آپ نے اس کو market میں compete کر سکتے ہیں اپنے competitor کو آپ نے simply بس اس کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پر buy now کرنا ہے buy now کے اوپر جب آپ click کریں گے again آپ کے سامنے interface کچھ اس طرح سے آ جائے گا ایک چیز اور بتا دوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو discount ملے گا discount اس طرح ہے جتنے students ہیں 35% discount آپ کو اس کو پر مل سکتا ہے simply آپ نے کیا کرنا ہے send a scan copy your student id card and any educational document proof آپ نے support as there is jars.pk پر mail کرنی ہے mail میں آپ نے just subject میں mention کرنا ہے sir i am student and i want to 25% discount your follow student package اور آپ نے نیچے آپ کا جو plan pro plan یا آپ نے ultimate یا basic آپ نے select کرنا ہے اور آپ نے ان کو share دینا ہے جب آپ ان کو clear کریں گے وہ approve کریں گے within 24 working hours کے اندر آپ کو جیرویس respond کر دیتا ہے جیسے آپ کو respond کرتا ہے آپ کو approve ہو جاتا ہے student card اگر آپ student تو آپ اس کو easily 1,999 روپیز والے package کو آپ بائے کر سکتے ہیں just and just 1200 something round about روپیز میں 1200 something یا پھر 1400 something ہے آپ کو 6 to 700 کا discount اس میں یہ تھا جیرویس کا اسی طرح اسی طرح دراز toolkit کو search کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو باتا چل لے گا آپ نے google پہ جانا ہے simply آپ نے لکھنا ہے دراز toolkit وہ بھی اسی طرح ہی ہے لیکن دراز toolkit کے packages کچھ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بگھنا رہے تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ ڈریکٹ جائیں آپ ہمیشہ پہلے initial level سے سٹارٹ کریں جب آپ دیکھیں آپ کی ایکسپرٹی جو ہے بڑھ گئی ہے آپ اس میں ایکسپرٹ ہے تو آپ اس کو پھردر اپنی اپڈیٹ کر لیں اگر آپ اگر آپ اس پر سیڈسفائی نہیں ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ کو وہ پروڈیکٹ نہیں مل رہی ہے آپ کے ایکسپیکٹڈ جو آپ نے کی ہوئی تھی ہنٹنگ یا سورسنگ آپ نے جو کی تھی یا پھر آپ نے جو ویسے انیلیسیس کی تھی مارکٹ سے اس مطابق نہیں مل رہی تیزر میٹر آپ پھر جو آ کے فردر موگ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہمیشہ اپنے کون کون سے کٹیگری سلیکٹ کرنی ہے جو انگیٹڈ پروڈیکٹ ہیں جن کے اندر آپ کو کبھی دراز نہیں وہ کرتا کہ آپ جو ہے فردر میں آپ کو یہاں کلک کر کے بتا دوں آپ جو ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں ڈکور کے اندر کر سکتے ہیں بیڈنگ باتھنگ کر سکتے ہیں اور آپ ہوم ان لیونگ فیشن کے اندر کر سکتے ہیں آپ ان کے اندر بھی فردر سرچنگ کر سکتے ہیں جو انگیٹڈ پروڈیکٹ ہے تو یہ ہمارا آج کے لیکچر تھا اگر نیکسٹ سٹوڈنٹس کہتے ہیں تو ان کو ہم کنٹینیو کریں گے پروپر ہنٹنگ کے اوپر آج ہم نے اس پہ کلیر کیا ہے لیکچر ٹو کے اندر ٹریکنگ اور ڈیٹا بیس آپ کس طرح نکال سکتے ہیں کس طرح کیورڈ اس کے نکال سکتے ہیں پروڈکٹ کے کس طرح آپ پروڈکٹ کو انیلیسز کر سکتے ہیں پروپر گراف کے تھو اور کس طرح آپ پروڈکٹ کی اگر آپ کو گراف نہیں شو ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹریکنگ پر لگا کر اسٹیٹ دیکھ سکتے ہیں لازٹ پائیو ٹو سکس ڈیس کے اندر کے کیا آپ کی پروڈکٹ ویننگ ہے یا پھر آپ کی پروڈکٹ آپ کو ان فیچر میں فلوپ کرے گی سوپر رینک اس میں ہے آپ نے کس طرح سوپر رینک کرنا ہے کیورڈ ریسرچ ہے پروفیٹ ڈبل کرکولیٹر ہے تو یہ آپ جب اس کو جوائن کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا فردر سوپر رینک اور کیورڈ ریسرچ یہ ہم تب کریں گے جب ہم پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے پروڈکٹ کو جب ہم اس کے اندر لسٹنگ کریں گے پروڈکٹس میں آپ نے اپنے دراست کے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے انٹرفیس کے اندر آپ مینیج پروڈکٹ کے اوپر بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں اور آپ ایڈ پروڈکٹ میں بھی کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے اگر ایڈ پروڈکٹ اوپر کلک کر دیا جب آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کو آگے انٹرفیس کچھ استان سے شو ہوگا تو اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر 3 کے اندر دیکھیں گے کس طرح ہم جو ہے پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں دراست کے اوپر without any quality lqs ڈاؤن کیا ہوئے اور کس طرح ہم جو ہے listing quality score جو میں نے آپ کو last بتایا تھا اور کس طرح ہم جو ہے اس میں best seller rank جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے competitors کو hit کر سکتے ہیں فرض آپ نے اس کے اندر لکھ دیں just door stopper آپ enter کریں گے then sorry okay آپ نے یہاں آپ کو بس شو ہو جائے گا آپ نے اپنے category select کر دیں یہ simple outdoor ہے indoor ہے اور کیا ہے اگر آپ کو اس طرح کوئی error show کریں آپ نے simply اس کو cross کر دیں تو انشاءاللہ ہم proper اس کو اس پہ وہ کریں گے آپ کوئی بھی جو اس کے relevant category ہوگی obviously آپ نے وہ اس کو کرنا ہے تو فردر ہم اس کی category دیکھیں گے پہلے کس category اندر آ رہا ہے then ہم نے اس کی right category select کر کے پھر ہم نے اس کے نیچے آ جانا ہے یہ آپ نے section اس کے fill کرنے ہے کس طرح ہم جو ہے brand آپ نے کیا اس میں put کرنا ہے اگر آپ کے پاس آپ fbm کرتے ہیں fulfilled by merchant آپ private label کرتے ہیں دراز کے اوپر تو آپ کس طرح اپنا brand registered کروا سکتے ہیں دراز پر آپ کا brand اگر نہیں آرہا بالفرض آپ کا brand ہے for suppose آپ کا brand ہے standee standee okay تو یہ آ رہا ہے standee آ رہا ہے آپ کا brand ہے glow wash service کیا پھر آپ کر دیں park goods یہ بھی آ رہا ہے آپ کر دیں ادھر imported imported اور آپ کر دیں جس category آپ نے کام کرنا ہے آپ نے وہ category کا important fashion اس کے اندر نہیں ہے registered دراز کا brand نہیں ہے کوئی بھی seller اس کے اندر نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ہم کس طرح اس کو approve کروا سکتے ہیں دراز پر اور product short description آپ نے دینی ہے after that اس کے فردر attributes آ رہے ہیں جو آپ نے اس میں add کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح یہاں model number ڈالنا ہے پیٹرن آپ نے کیا اس میں add کرنا ہے اور short description کیا ہوگی long کیا ہوگی english description کیا ہوگی what's in the box ہم جو send کر رہے ہیں جو بھیج رہے ہیں dispatch کر رہے ہیں fbm کر رہے ہیں اگر تو customer کو ہم کیا بھیجیں گے box کے اندر کتنی quantity ہوگی وہ ہم mention کریں گے color کی variation ڈالیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کس طرح ہم جو ہے اس میں variation کر سکتے ہیں پردر آگے ہم اس میں بھی سیکھیں گے چائلڈ variation کیا ہوتی ہے parent variation کیا ہوتی ہے like جس طرح amazon پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں دیکھیں گے color ہم نے جو ڈالا ہے price ہم اس میں add کریں گے special price ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہم دیکھیں گے کس طرح ہم کر سکتے ہیں کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم کے لئے specific ہم special price add کرتے ہیں services ہم دیکھیں گے warranty ہم کیا دے رہے ہیں non warrantyable product warranty والی ہے get it un get it اور آگے package کی dimension دیکھیں گے weight دیکھیں گے کس طرح ہم اس کو وہ کر سکیں یہ چیزیں ساری انشاءاللہ ہم اپنے next lecture lecture 3 کے اندر explore کریں گے proper step by step اور hopefully آپ نے lecture کو understand کیا ہوگا آپ نے understand کیا ہو so please subscribe share or like ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو زیادہ اچھا لگیا تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا better understand کر سکیں product کو launch کر سکیں دراز کے اوپر اگر آپ نے آپ کے پاس investing نہیں ہے آپ student ہیں آپ beginner ہیں doesn't matter آپ being a virtual assistant expert virtual assistant کس طرح کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ انشاءاللہ اس میں services دے کے وہ کریں گے client آپ کو کہاں سے ملیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے lectures کے اندر step by step so hopefully امید کرتے ہیں آپ کو lecture پسند آیا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں ٹھαι ٹھائیป ٹھائی ٹھائی ین ٹھ LS